نارائے گیتا امرد دوہ نمہ شری بروچرن کملی بیو نمہ واتسلے میں کرونا میں گیتا واتسلے میں ماں کرونا میں ماں بلکل اپنتو کے ساتھ پریم کے بھاو کے اور کہیں کہیں گیان کے برمال کے ساتھ جیو کے آنسو پہنچنے کا کام کرتی ہے ارجن شوک میں ہے شوک سنبیگرمان سا ہے آنسو بہانہ پرارمب کر دیا ارجن نے اشرو پورنا کو لیکشن آنکھیں آنسووں سے بھری ہوئے اور تب جب ارجن کی ایک کھن عوض تھا بشن عوض تھا پرچھن سی عوض تھا ہنسنے مسکرانے والا ارجن ایک دینیہ سی استھیتی میں آنسو بہاتا ہوئے لگے گا ہم سب کو کہ کہیں نہ کہیں ہم سب کا ہی تو پرتنی دھت تو کر رہا ہے ارجن کہ کئی بار ہوتا ہے ایسا اچھا بھلا وقتی سب یدی اپنے اپنے بھیتر چھانک کر دیکھیں گے اپنی عوستہ دیکھیں گے اپنے آپ کو دیکھیں گے تو لگے گا کہ کہیں نہ کہیں ایسا ہو جاتا ہے جیون میں اچھا بھلا وقتی ہے کہیں پریشانی کسی استھیتی میں گھر جاتا ہے ہنستہ مسکراتہ ہوا وقتی ہے کہیں اشترپورن آکھول ایک چھنم آنسو آنکھوں میں بھری ہوئی استھیتی میں آ جاتا ہے کہیں برتیاں رولا دیتی ہیں کہیں پرستیتیاں رولا دیتی ہیں کہیں کوئی آشنکائیں ہی رولا دیتی ہیں ارجن رو رہا ہے اشترپورن آکولیکشن لیکن گیتہ کا گیان اور اس گیان میں گیتہ بھگوتی کی بات سل بھری کرونا وہ آگے ہم دیکھیں گے کہ کیسے آنسووں کو پوچھتی ہوئی دکھائی دے گی ارجن اُس اپنی اشترپورن آنکھوں کی استھیتیں اور وشاد میں گھیری ہوئی منہ استھیتی کے ساتھ جب پھگوان کرشن کو کہتا ہے کہ کرشن مجھے یہ تو بتاؤ یہ جو پوجہ کرنے کے یوگ یہ ہیں پتامہ اور آچرِ درون انہیں میں مارنے کی سوچ بھی کیسے سکتا ہوں اب یہاں دیکھیں آپ سوچ سوچ کانتا سوچ پرارم سے ہی یہ بن جانی چاہیے تھے ید ہے ید بھومی ہے اور ید بھومی میں کارو پکش میں ہے پتامہ اور گروہ درون کارو پکش کی اور سے ید پرارم بھوا ہے کارو پکش ادھرم کا پکش ہے تو سوچ تو ارجن کی یہ بننی چاہیے تھی کہ ادھرم کی اس سماپتی میں ہی کہنا کہ کلیان نشجت ہے لیکن جب سوچ ایک پکشیہ ہو جاتی ہے one sided جب سوچ میں یہ آ جاتا ہے اپنی کہیں نہ کہیں سنکرنتا بس بہی اچیت لگنے لگتی ہے تب ایسا لگتا ہے پھر کون منہ کرتا ہے کہ بڑے پوجہ کی یوگیں نہیں ہوتے کہاں کہیں نہیں لکھا ہوگا کہا ہوگا کسی نے کہ گروہ جن پوجہ رہا آوری سودن پوجہ کی پاترتا والے نہیں ہوتے ہوتے ہیں اور جہاں کرتبے کا نروان ہے ہی پارت تُو نے اس کرتبے کا نروان کیا ابھی تھا اب بھی کر سکتا ہے کر سکتا تھا ویرات راجہ کے یہاں جب اگیاتوا سماپت ہونے کو تھا ارجن اس سمیں برہنالا کے روک میں تھے آپ اور تب بھی گانڈیو اٹھایا تھا نا اور گانڈیو اٹھا کے کرتبے کا نروان بھی کیا تھا پوجہ کے پاتر پتامہ اور گروہ درون بپکش میں تھے یدھ کے لئے آتور تت پر اور تب یدھ سے پہلے بانڈ چلا کر کے ان کے چرنوں میں یدھ کی بھاشا میں پرنام کیا تھا تو ٹھیک ہے پوجہ رہا اس روپ میں اپنے کرتبے کا نروان تب بھی کیا تھا اب بھی کر لیتے پار اب بھی کر سکتے تھے لیکن تب بھی ایسا تو نہیں کیا تھا نا کہ پوجہ کی پاترتہ ہے تو یدھ نہیں کروں گا تب یدھ کیا تھا لیکن ابھی ایسا کیوں کہ قطم بھی شو محمد سنگھے درونم چا مجھ سودن ایش بھی پرتیوت سیاں میں پوجہ رہا وری سودن آپ نے تو اری سودن شطروں کا ود کیا تھا شطروں کا ناش کیا تھا اور یہ میرے شطروں ہیں کیا اب دیکھیں ہرجن سٹائل اس سمیں ہرجن کی اپنی منع استطیق کے انصار ہرجن کا کھڑا ہوا ہرجن سٹائل آپ نے شطروں کا ناش کیا اور مجھے گرو جنوں کا اور پتا ماں کا ود کرنے کے لیے کہہ رہے ہو جو پوجہ کے یوگیاں ہیں اسے مجھے نہیں لگتا کہ مجھے یدھ کرنا چاہیے ترک دیئے اور انت میں تو پھر کہے ہی دیا نا یوت سے تھی مکتو آتوشن بابو یدھ تو نہیں کروں گا کرشن ہاں بیچ میں ایسی استطیق بنی بھگوان چپ تھے بیچ میں استطیق بنی کہ جب ارجن نے اپنے آپ کو اڑیل دیا چڑنوں میں چھکا دیا اپنی اندر کی کرپنتہ کو بھگوچ چرنار وندوں میں سمرپت کرنے کا بھاو جگایا اپنی کمیاں سیم سویکار کر کے بھگوان کو اس پشت کہہ دیا پرو میں مانتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کرپنتہ کے دوش میں میری بدھی آچھا دیت ہے دھکی ہوئی ہے کارپنڈ نے دوشو پہتس سو بھاوہ پرچھام ہتوام دھرم سممور چیتا یچریس آن نشتام برو ہتن میں ششیستے ہم شاد ہمام توام پرپن گیتا جی کا ارجن عواج کا اضبط منتر ہے دویدھاؤں کی نیورتی کے لئے آشنکاؤں کو دور کرنے کے لئے کھلا جیون جینے کے لئے ایک سمرپت سنکلپت پھاو کا جیون جینے کے لئے من کی بھرمیت عوستہ کو استھرتا کی اور لے جانے کے لئے یہ اچوک منتر ہے گیتا جی کا چاہتے ہیں بدیا نہیں آ رہی اسے صحیح سے سیکھ آرنے کے لئے گرو چرنوں میں آچارے چرنوں میں بھگوچ چرنوں میں سمرپن کا دبی منتر ہے یہ کیسے میں شکشہ کی پاترتہ پراب کرلوں کیسے میں دکشہ کی پاترتہ پراب کرلوں کیسے میں گیان کی پاترتہ پراب کرلوں گیان سن لینا الگ بات ہے گیان بگھار لینا وہ بھی ایک الگ سی بات ہے لیکن گیان کی بھیتر کی پاترتہ تیار ہو جائے اور اس پاترتہ میں گیان کو سیکار کرلینا یہ بالکل ایک الگ عوستہ ہے اور یہ بھیتر کی عوستہ ہے اور یہ تب بنتی ہے جب بھیتر کے پاتر کو کھالی کیا جائے اڑے لا جائے بڑی اس پشت بات ہے پاتر الٹا ہوگا برشہ ہو رہی ہوگی کیسے لاب لے لے گا آپ سوچیں ساہم سوچیں مان لو پاتر سیدھا کر دیا لیکن بند ہے لاب ملے گا کیا بلکل نہیں مان لو پاتر کھول بھی دیا گیا لیکن پہلے سے بھرا ہوا ہے تو بھی لاب تو نہیں لے پائے گا نا وہ پاتر برشہ ہو رہی ہو کتنی بھی بلکل یہی ستھیتی ہے یہاں کبھی کبھی ہوتا ہے ہم اپنے پاتر کو سویم ہی کئی اپنی الٹی سوچ کی روپ میں ڈھکسہ دیتے ہیں سوچ میں ایک الٹاپن نیکٹیویٹی سوچ کو کھل سیدھا ہی نہیں ہونے لے کبھی کبھی ہم اپنے اندر کے پاتر کو سویم ہی اہمکار کے ڈھککن سے ڈھکے رہتے ہیں میں ایگو آم نہیں لاب ملے گا گیان کتہ ہی نہیں ملے گا کتنا سن لو کتنا پڑھ لو آنترک روپ میں لاب مل پائے گا گیان کا وہ سمبو نہیں ہے اور مان لو وہ ڈھکن ہٹ بھی گیا پاتر کھل بھی گیا لیکن پہلے سے اندر کچھرہ بھرے رکھا ہے کرود کا آویش کا ایرشیہ کا دویش کا ونویش کا کہیں نگے متسر کا راگ کا کام کا لوگ کا کئی طرح کی برتیاں یہ اندر کا کچھرا ہے یہ یعنی اندر بھرا پڑا ہے تو گیان کی پاترتہ کیسے ملے گی کوئی جی گیا سو کہلو کس سنت کے پاس آتا ہے روز آتا بار بار آتا میں کب سے آ رہا ہوں مجھے تو کوئی آپ سے گیان کلاب مل نہیں رہا بار بار ایک ہی بات کہتا ہے بار بار ایک بار اُس سنت ایک بار اُس سنت گئے بکشا کے لئے اسی کی یہاں چلے گئے بکشام دے ہی کہا اور جیسے ہی کہا ملے ہی کرایا کچھ لیکن جب ڈالنے لگا پاتر میں تو اُس نے کہا کہ گرو جی کیا ہو گیا آپ کو تو کیوں آپ پاترہ آپ آگے کر رہے ہیں بکشا کے لئے پہلے اس میں تو کچھرہ گندگی بھری پڑی ہے اس میں کہاں سے میں بکشا ڈالوں سنت مسکرائے اور مسکرہ کر کہنے لگے کہ ارے پگھلے تو بار بار مجھے جو پریشان کر رہا تھا کہ میں کب سے آ رہا ہوں مجھے تو کوئی لاب مل نہیں رہا مجھے تو گیان مل نہیں رہا ملے گا کیسے پاتر پہلے سے کچھرے سے بھر رکھا ہے پہلے وہ کھا لی کر تو پاتر سیدھی سی بات ہے سیدھا ہونا چاہیے کھلا ہونا چاہیے اور بھیتر سے کھالی بھی ہونا چاہیے اور جنہیں اڑیلا ہے سیدھا پاترتہ کے لئے یچھرے اسیاں نشیتم بھروہی تنو شیشستہم شادی ماں تواں پرپنم شیشہ ہوں آپ کا شکشہ کے لئے پرستت ہوں میرے کلیان کے لئے جو بھی اچیت ہو جو بھی صحیح ہو وہ مجھے کہو کرشنا میں اس کے لئے تک پر ہوں اب تک فگوان کرشنا بلکل نہیں بولے سن رہے ہیں ارجن کی اس بات لگاتار سن رہے ہیں بولے نہیں بولتے بھی کیسے اور بولتے بھی کیوں کیونکہ جب تک کوئی آگے سننے والا صحیح ڈھنگ سے ہوگا تو ہی تو کچھ کہا جائے گا نا بیج بھی کھیت میں ڈالنا ہے تو پہلے وہاں بھومی کو زمین کو کچھ تیار تو کرنا ہوگا نا پٹھور بھومی میں بیج فینک دو ایسے لاب ہوگا کچھ نہیں ہونے والا بیج کا لاب ہو پائے اس لئے پہلے کچھ زمین کو تیار کرنا ہوگا کچھ کٹھورتہ مٹے کچھ نمی آئے اس میں ایسا بنانا ہوگا اس بھومی کو تب بیج کچھ لاب دے گا بلکل یہی اس سے تھی انتہکن کی کٹھور بھومی میں جہاں کہیں ایگو ہے جہاں کہیں اپنی کٹلتا جٹلتا وکٹتا جو پرائے سب بھرے رکھتے ہیں اندر وہ سب ہے کٹھورتہ بنائے ہوئے ہیں تو گیان کہاں سے لاب دے گا بھائی اور اسی لئے اب جب ارجن نے سیم کو کچھ کوملتا کی اس تھی میں لانے کا من بنایا کچھ آردرتا بھی آئی یہ بھاو جو ہے سمرپن کا وہ لچیلاپن لاتا ہے کوملتا لاتا ہے بنمرتا لاتا ہے آردرتا لاتا ہے بیتا اور یہ سب گیان پرابطی کے آوشک لکشن ہیں گیان کو آتم ساتھ اس کے بینا کیا ہی نہیں جا سکتا آپ سوچیں میرے من کی جٹلتا بھی جونگیتیوں بنی رہے نشجت سمجھو کتنے جنم بیٹ جائیں گیان کا واسطیک اور تاتویک لاب کے عدی کاری نہیں بن پا ہوگی کرنا ہی ہوگا ارجن کی اس مانسکتہ کو دیکھیں سمجھیں اور جب جب کبھی لگے کہ من کہیں دویدھا میں ہے جب جب کہیں لگے کہ نہیں کچھ سلجنے کا مارک دکھائی دے رہا کئی نرنیوں کی اوہا پہ ہو جاتی ہے کئی بیتر بیچاروں کی ادھیڑ بن پرارمبہ ہو جاتی ہے اور کئی باہر تو ہو جیون اسی اوہا پہ ہو ادھیڑ بن میں نکلتا 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 چلا جاتا ہے گیتا جی کے اس من ترکاش دے لو اس سمیں ارجن کے اس خواب کو بیتر آنے دے جگیاسو بنو ایک سمرپن بھیتر لاؤ اور بینا ہٹ کیے بینا دیر لگائے بینا اپنی ایگو کو ذرا بھی آگیا نے دیتے ہوئے سمرپت ہو جاؤ یچھرے اسیان نشتام روحی تن میں ششیستہم شاد ہمام توام پرپنم میں آپ کا ششیہ ہم پرشتہم جو اچھیت ہو میرے لیے وہ مجھے کہو پاہر وہ مجھے کہو کرشنہ اور جب ارجن نے یہ سکارہ تب ہی تو بھگوان تیار ہوئے آگے اور یہاں سے یہ جو کرم پرارمب ہوتا ہے پھگود گیتا میں گیتا اپدیش کا اور جو آپ کو کہا گیا کہ کہیں نہ کہیں جان کے رومال کے دوارا اور کہیں گیتا پھگودی باطسل لے پرے مکرمنا کے رومال کے دوارا جیو کے آنسو پہنچنے کا کام کرے گے اشپورنا کولِ کشنم دوسرے دہائی کا پرارم آنسو بہاتا ہوا آنکھوں میں آنسو بھرا ہوا ارجن اور اب کچھ لچیلا پن لاتا ہوا ارجن اور ارجن کے اس لچیلے پن کو دیکھ کر ارجن کی سمرکت بھاونہ کو دیکھ کر کے اب پھگوان کرشت آگے اپدیش کا کرم پرارمب کریں گے اور اب ہم کچھ ایسے سوتر ڈھونڈیں گے سب سے پہلے تو یہ کہ ارجن کے بشاہد کو یوگ بنانے کی دبیتہ کیا ہے گیتا بھی اور پھر ہم کچھ سوتر گیتہ جکیے اس دبیواتکا میں سے کچھ سباسیت پشپ چنیں گے جو ہمارے جیون کو بھی پیم بھاو سج بھاو شانتی سے سباسیت کر دیں جے شریف کشن ، ہمارے جیونے دeleک موسیقی